جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزینہ حجرت فرمائی تو سیدنا انس رضی اللہ عنہ بچے تھے ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انہیں لے کر آئی اور انہیں اللہ کے رسول کا خادم بنا دیا اس وقت ان کی عمر دس سال تھی دس سال انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر بیس سال تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاتم ہی نہیں بلکہ اپنا بیٹا کہا کرتے ہیں انہوں نے آواز دینی ہوتی تو فرماتے یا ابو نیاب اے میرے بیٹے اور کبھی افنا کہتے ہیں اور کئی ایک مفید نصیحتیں بھی کرتے جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے میرے بیٹے جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ کو سلام کیا کر وہ تیرے اور تیرے گھر والوں کے لئے خیر و برکت کا سبب ہوگا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر میں داخلے کے آداب سکھائے اور ساتھ ساتھ اس کے فوائد بھی شمار فرمائے جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ایک صحابی کو ایسے ہی آداب سکھاتے ہوئے فرمایا حضرت قلدہ بن حمبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے ہاتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے دور ہرن کا بچہ اور مرگی بھیجی اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بلائی کنارہ پر جس کو معلہ کہتے ہیں کہ ہم پذیر تھے قلدہ کہتے ہیں کہ میں آپ کی خدمت میں یوں ہی چلا گیا میں نے آپ کی قیام گاہ میں داخل ہونے سے پہلے سلام کیا اور نہ ہی اندر جانے کی اجازت چاہیے چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا واپس جاؤ یعنی یہاں سے نکل کر دروازہ پر جاؤ اور وہاں کھڑے ہو کر کہو اسلام علیکم کیا میں اندر آ سکتا ہوں اسی طرح حضرت عمر سلیم کی پوری کوشش ہوتی کہ اس کا بیٹا وہی کام کرے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو اور جو کام آپ کی نرازگی کا بحث بنے اس سے دور رہے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سلام کہا اور مجھے ایک کام کے لئے بھیجا میں اپنی والدہ کے پاس تاخیر سے پہنچا تو اس نے مجھ سے پوچھا آج اتنی تاخیر کیوں ہوئی میں نے کہا مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام پر بھیجا